وَأَشْحَبَ أَنَّ سَجْدَنَا وَمَوْلَانَا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشْوِيرٌ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاجًا مُنِيرًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلى آلہی وعلى آصحابی وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ایک چھوٹے سے گاؤں میں آکر تین راستیں بزارتا ہی اور یہ ہمارا چھوٹا سا مرکز ہے چھوٹا سا علاقہ ہے جن کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا ہو اور ساری دنیا میں جن کو جانا آسان ہو وہ اس مشاقت والی جگہ پہ کس نسبت سے آئیں کیا اس کے پیچھے اس کو اپنی سیلیکشن کی امید ہے یا اس کے پیچھے کوئی کرکٹ ٹیم کا وہ کپتان بننے کی کچکر ہے کیا نسبت ہے اگر آپ غور کروگے دوسرا یہاں ایک نسبت ہے وہ دین کی ہے کہ دین کی نسبت سے ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کراچی سے بائی روڈ سفر کیا اور یہاں پہنچے اسی دین کو ہم نے چھوڑا گوا ہے ازان کی آپ کی اتنے نوجوان ماشاءاللہ آئے ہیں کتنے ہیں جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں کتنے ہیں جو روز قرآن پڑھتے ہیں کتنے ہیں جو ماں باپ کے سامنے بولتے نہیں سر نہیں ہوتا تھے کتنے ہیں جو گانے نہیں سنتے کتنے ہیں جو ننگی فلمیں نہیں دیکھتے کتنے ہیں جو ننگے ناش نہیں دیکھتے کتنے نوجوانیں جو گالیاں نہیں دیتے اگر ہم یہ ڈھونٹنے لگیں گے تو شاید جس سارے مجمع میں مشکل سے کوئی ایک دو ہمیں ایسے ملیں باقی ہم سب ان گناہوں میں حصے ہو دیں اللہ کی نافرمانیوں میں حصے ہو دیں تو میرے عزیزو یہ دین کتنی عالی شان چیز ہے جو اتنے مشہور آدمیوں میں بھی اتنی توازوں پیدا کر دیتا ہے تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم نے انیس سو چھانوے میں کرکٹ والوں میں کام کرنا شروع کیا تھا تبلیغ کا کام میں انیس سو بہتر میں میں نے چار مہینے لگائے ستائیس اکتوبر انیس سو اکھتر میں تین دن کے لئے نکلا تین دن ایک دوست لے کر گیا وہاں سے میں نے چار مہینے کر دیئے یہ وہ دور تھا جب تبلیغ والوں کو مسجدوں سے نکالنا کافر کہنا وہابی کہنا گستاخ رسول کہنا گالیاں دینا یہ سارا کچھ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے اپنا جس سر مجھے وہ مولوی کی شکل آج بھی نہیں پھولتی وہ مسجد میں کھڑا ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا تھا کہ تو جیوابی آگے ہو تو اس رسول نے بتاہ ہو تو اسی نبی نے نہیں مندے ہو اور مسجد میں کھڑے ہو کہ کیا کر رہا تھا وہ ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا تھا تو تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اے چنگ آشک رسول ہے میں مسجد میں کھڑی جانتے ہیں وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں آشک رسول تسویم ہو وابی گستات رسول تو یہ کیسا آشک ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر مہمان ہیں غریب ہیں چک کافری کیوں نہ ہوں گالی دینا تو اسلام میں جائز نہیں کافر کو بھی چہ جائے کے مسلمان ہیں تو یہ طور میں دیکھا ہے بستر اٹھا کے بھینک رہے ہیں ایک گاؤں میں ہم گئے رمضان کا مہینہ تھا پیدل کر کے سفر تھک کے پہنچے کچھی پرانی مسجد بستر رکھے ہم نے اور سو اتنے تھکے ہوئے تھے اوپر سے روزہ بھی نہیں لگ تو اوپر سے آنکھ کھلیں تو کوئی سات آٹھ نوجوان شنگ اچھے قداور کسی کے ہاتھ میں ٹوکا کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی کسی کے ہاتھ میں شورا دروازے میں کھڑے ہمارا امیر بھی جا گیا تھا میں بھی جا گیا باقی سو تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی تارک جمیل دیکھو یہ کون ہے کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں کہا امیر صاحب لگ دا اشادت آئی میں نے کہا یار ساڑھی گلتا سن لو پچھے بھائی 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 چھڑے جائے ساڑھے گلتا کوئی شاید بھی اہمی سوا کے بس اور کوئی شاید لیکن انصاف دی کر لے پہلے ساڑھی گلت سن لو اس صبح جو توٹا دل کرے کر چھڑے تو ایک دوسر کو دیکھنے لگے کی کریے سنیے کے نہ سنیے تو ایک دوسر نے کہا سنیے کے لئے سنیے کے لئے سنیے کے لئے کیا آن دیں تو کوہاڑے ہاتھ میں شورے ہاتھ میں ٹوکے بھی ہاتھ اور آ کر ایسے ہمارے سامنے بیڑھ میں نے ان سے بات شروع کی تو میرے خال میں بیس پچیس منٹ میں نے بات کی ہوگی تو ایک آدم اٹھا کوہاڑی باہر پھینک کر رہا دوسرا گیا شورا پھینک کر رہا دوسرا گیا ٹوکا پھینک کر رہا شوری پھینک کر رہا پھر بیٹھ کے سنتے رہے پھر رونا شروع کر دیا پھر کہنے گیا آج شام دا روز دیفتاری دوڑی ساڑے کو اسی کر رہا ہوں میں کہا پہلے در ٹوکے چاہے بیٹھے اگر اس آن دا مولویں آکھ یوہٹ چھڑو بابی دیں تو یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو یہ تبلیغ کا کام جو ہوتا ہے یہ میرے بھائیو غریبوں میں چلتا ہے اور آہستہ 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 ہر طبقے کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تبلیغ کے کام کے سچ ہونے کی نشانی یہ نہیں کہ شاید افریدی جیسے مشہور لوگ تبلیغ میں نکلیں تبلیغ کے کام کے سچ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ غریب لوگ کام کرنے والے تبلیغ کے کام کا کام کرنے والا نوے فیصہ طبقہ غریب لوگ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت دو بڑی سلطن تھی ایک ایران کی ایک روم تھی ان میں ٹک کر ہوتی رہتی تھی جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو نوشیروان حکمران تھا تو جس دن آپ پیدا ہوئے تو اس کے محل میں آگ جل رہی تھی پچھلے ایک ہزار سال سے مسلسل جب سے ایران میں آتش کی پوجہ تھی تو آگ ایک دم بجھ گئے اور اس کے محل کے چودہ گرج ٹوٹ کے زمین پر جا گیا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو محل بڑا طاقتور بنایا تھا تو یہ گرج کیسے ٹوٹ گئے اتنے میں اس کے پادری نے آ کر بتایا کہ یہ آگ بجھ گئی وہ اور پریشان ہو گیا یہ کیا ہوا وقت ادھر ہمارے نبی پیدا ہو گئے ادھر آگ بجھ گئے چودہ کنگرے ٹوٹے ساری دنیا کے بوت زمین پر گرے بادشاہوں کے تخت الڈے ہو گئے اور ایک سمندر کی مشلیوں نے دوسرے سمندر کی مشلیوں کو جا کر مبارک دیں کہ کائنات کا سردار آگے اور سردار کیسے آیا سردار کیسے آیا کہ کول عورت اس بچے کو دودھ بلانے کے لئے تیار نہیں اس دن مکہ میں دس بچے پیدا ہو گئے دس ان میں ایک ہمارے نبی نے ان کو لینے کے لئے بنو ساتھ پی قبیلے کی نو عورتیں پہنچی ہیں دسویں راستے میں تو نو عورتوں نے ہر عورت نے آگر پوچھا اس بچے کا لینے کا ارادہ کیا پتہ چلا باپ ہی کوئی نہیں مر گیا ہے کانا بے نا یتین کو دودھ پلا کے ہمیں کون دے گا کوئی پیسہ چھوڑ دیا نو بچے دوسرے لے کے چلی گئیں یہ یتین بچہ پیشے رہ گیا اب مائی حلیمہ آئی اس نے بھی آگر پوچھا تو پتہ چلا باپ مرہ ہوا ہے تو وہ چھوڑ کے چلی گئی کہ نہیں میں نہیں لیتی یتین کا بچہ سارا مکہ پھر کے دیکھا کوئی بچہ نہیں ملا سب بچے پہلے تقسیم ہو گئے تو یہ ایک خامن اور میہ بی 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 بیٹھوں ہیں تو ابو کبشا ان کے خامن کا نام ہے وہ کہتے ہیں ہم خالی ہاتھ جو واپس جائیں تو اچھا نہیں ہو یتین بچہ لے لیں چلو ہمیں سواب ملے گا تو جا تُو لے آ کوئی بات نہیں یتین سہی تو کائنات میں تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ دنیا کے بودھ زمین پر گر رہے ہیں بادشاہوں کے تخت اُلٹ رہے ہیں اور ایک ہزار سال کی آگ بج رہی ہے اور نوش شیروان کے محل کے چودہ برج ٹوٹ رہے ہیں اور ایک سمندر کی مشلیاں دوسرے سمندر کی مشلیاں کو مبارک دے رہی ہیں اور دیکھنے میں یہ ہو رہا ہے کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں تو امہ حلیمہ واپس گئی دوبارہ کہنے گی اچھا بینے میں تیرے یتین کو بھی لے جاتے ہوں کوئی نہیں کچھ نہ ملا تو عجر سہی تو حضرت آمنہ نے فرمایا ہے تو یہ یتین تو دیکھ لے گی یہ کتنی برکتوں والا بچہ ہے جو ہی حضرت حلیمہ نے آپ کو گودھ میں لیا تو بھوک کی وجہ سے چھاتیوں میں دودھ ختم تھا جو ہی گودھ میں لیا دونوں چھاتیوں میں دودھ خبلنے لگا اور باہر گرنے لگا کترہ کترہ باہر گرنے لگا جو ہی گودھ میں آئے چھاتیاں پھر گئیں دودھ پلایا ایک چھاتی سے دوسری چھاتی سے پلانے لگی تو موں بند کر لیا کہ حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا اور بھی دودھ پیتا تھا اس کی خاطر بچپن سے پہلے دن سیدہ نے انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑایا نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے چلی سال کے بعد اعلان ہوتا ہے وہ زمین آسمان کے بننے سے پہلے نبی بن چکا ہوتا ہے اعلان ہی اپنے وقت پر جا کر ہوتا ہے تو دیکھنے میں آپ ایسے یتین پیدا ہو رہے ہیں اور ادھر بڑے بڑے باگشاہوں کے محل گر رہے ہیں پھر آپ پروان چڑھے ہیں آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس وقت یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور ان کی خسر و پرویز نے رومن سلطنت کو ختم کر دیا پھر روم کے بادشاہ نے پلٹ کے حملہ کیا اور ایرانی لشٹر کو شکست دی اور تاریخی شکست دی اور سارے عالم میں اس کی دھوم مچی اس نے مندت مانی تھی اگر میں نے ایران کو شکست دی تمہیں ہمس ایک شہر ہے وہاں سے پیدل آنگا بیت المقدس کیونکہ ایرانی ان کی سلیب اٹھا کر لے گئے تھے تو اس نے کہا تا سلیب آکے لڑکاؤں گا اور پیدل آنگا اب یہ بادشاہ اس وقت پوری دنیا کا پاتح عالم ہے پاتح عالم اور ایران کی حکومت اس کے سامنے گھڑنے ٹک چکی ہے اور روم کا جھنڈا لہرارہ ہے یہ پیدل لاکھوں کے لشکت کے ساتھ فلسطین پہنچا بیت المقدس پہنچا سلیب کو لٹکایا اور این اس وقت اللہ کے نبی کا خط دہیا قلبی لے کر پہنچے اسلم اسلم میں محمد الرسول اللہ تمہیں اللہ کی دعویٰ دیتا ہوں ایمان لیا کامیاب ہو جا وہ پیرون پریشان ہو گئے کہ ساری دنیا کے بادشاہ کو عرب سے ایک آدمی اٹھ کے خط لکھتا ہے کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا تو کہنے لے گا پتہ کرو کوئی یہاں عرب کا کافلہ ہے تو قدرتی ابو سرسیان رضی اللہ کا کافلہ وہاں موجود تھا تو بادشاہ نے ان کو بلوایا کہنے لے گا تم میں اس نبی کا قریبی رشتے دار کون ہے اب اسے پانے کا میں ہوں کہ تم آگیا جاؤ باقیوں کو پیچھے کھڑا پھر کہنے لے گا میں اس سے سوال کروں گا یہ جواب دے گا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم مجھے بتانا یہ جھوٹ بول رہا ہے ابو سرسیان کہنے لے گے اگر جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا اگر دلت نہ ہوتا تو آج کے دن میں جھوٹ ضرور بولتا کافر ہو کر بھی وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے ہم مسلمان ہو کر بھی سچ نام بولنے کی قسم کھائی ہوئی تو اس نے اپنے ترجمان سے پوچھا اس سے کہو وہ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے تو ابو سرسیان نے کہا سب سے عالی خاندان ہے تو کہنے لگا بے شک نبی عالی خاندان میں سے ہوتے ہیں تو کہنے لگا اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے خاندان میں ابو سرسیان نے کہا نہیں ٹھیک ہے کوئی بادشاہ ہوئے اس کے خاندان میں کہا نہیں اس کی ماننے والے غریب لوگ ہیں کہ مالدہ کا غریب اس کے ماننے والے نوجوانے کہ بوڑے کا نوجوان اس کے ماننے والے تکلیفوں سے گھبرا کر چھوڑ جاتے ہیں کہ پکے رہتے ہیں نگا پکے رہتے ہیں وہ کہنے گا اس کا کبھی جھوٹ ثابت ہے کہ نہیں کبھی بد اہدی ثابت ہے کہ نہیں کبھی لڑائی ہوئی کام ہوئی کیا نتیجہ نکلا کہ کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے کہ وہ کیا تبلی کرتا ہے تلو سفیہ نے کہا لا الہ الا اللہ کی توبیت دعوت دیتا ہے نماز کی دعوت دیتا ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے اور صحاوت کی دعوت دیتا ہے اور درگزر کی دعوت دیتا ہے تو روم کا بادشاہ یہ سنتا رہا پھر اب وہ گولا کہ میں نے تم سے پوشا اس کا نصب کیسا ہے تم نے کہا بڑا حالی نصب ہے نبی ہمیشہ حالی خاندان ہوتے ہیں میں نے پوشا کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا تم نے کہا نہیں تو میں نے کہا اگر کوئی اس کا خاندان میں بادشاہ ہوتا تو شاید یہ بادشاہی کے لالش میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی کوئی بات نہیں میں نے کہا کوئی نبی تو نہیں گزرا تم نے کہا نہیں تو مجھے یہ شعر آیا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ بھی اپنے بابدادے کی نبوت لینا چاہتا ہے وہ بات بھی نہیں میں نے پوشا نوجوان زیادہ ہیں کہ پوڑے کو منہ کا نوجوان بے شاک نبیوں کی بات پر لبیک کہنے والا مجمع نوجوانوں کا زیادہ ہوتا ہے پھر میں نے پوشا غریب زیادہ ہیں کہ امیر تو تم نے کہا غریب جس پر میں نے یہ بات شروع کی کہ شاہد سریدی کا تبلیغ میں آنا تبلیغ کے سچ ہونے کی علامت نہیں ہے غریب لوگوں کا تبلیغ میں تھکے کھانا یہ تبلیغ کے سچ منہ کی علامت ہے کہ ایک بے شمار غریب طبقہ ہے جو ان کو ایک وقت کی ملتی اور دوسرے وقت کی ملتی نہیں ہے اور وہ اللہ کی راہوں میں پیدل بھی چل رہے ہیں سال سال بھی چل رہے ہیں چارچر مہینی بھی چل رہے ہیں تو کیسر نے کہا میں نے تم سے پوچھا غریب لوگ زیادہ ہیں امیر تو تم نے کہا غریب لوگ تو بے شک نبیوں کی ماننے والے غریب لوگ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں میں نے تم سے پوچھا زیادہ ہو رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں تم نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ بھی نبوت کی نشانی ہے جو اس کی ماننے والے روز بڑھتے چاہے جاتے ہیں پھر میں نے تم سے پوچھا کہ تکلیفوں کی وجہ سے کسی نے کلمہ تو نہیں چھوڑا تم نے کہا نہیں اور پکے ہوتے ہیں تو یہ ایمان کی نشانی ہے جتنا تکلیف آئے اتنا پکا ہوتا ہے پھر میں نے تم سے پوچھا اس کا کبھی کوئی جھوٹ تو تم نے کہا نہیں تو جو آدمی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا پھر میں نے تم سے پوچھا وعدہ تو تم نے کہا کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تو جو وعدہ خلافی نہ کرے یہ بھی نبوت کی شان ہے پھر میں نے تم سے پوچھا لڑائی کیسی ہے تو تم نے کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبی ہمیشہ فتہ نہیں پاتا نبی کو کبھی شکست ہوتی ہے کبھی فتح پاتا ہے تاکہ کچھا پکا الگ ہو جائے پھر میں نے تم سے پوچھا وہ تعلیم کیا دیتا ہے تو تم نے کہا توحید کی اور امانت کی صلح رحمی کی یہی نبیوں کی تعلیم ہے اگر یہ سب کچھ سچا جو تم کہہ رہے ہو تو ان قریب وہ میری سلطنت کا بھی مالک بن جائے گا حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب ہماری نبی کے پیٹ پر دو پتھر بندے میں بھوک کی وجہ سے اور دعوت پہنچی ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو تو وہ کہنے لگا وہ میری اس دھردی کے مالک بنیں گے اور اس نے بڑے پادری کو بلایا بڑے پادری کو اور کہنے لگا یہ خط آیا ہے اب تو کیا کہتا ہے وہ کہنے لگا یہ وہی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا یہ آخری نبی ہے میں تو ایمان لاتا ہوں تو کیسر نے کہا اگر میں ایمان لاؤں تو میرا ملک جاتا ہے میں تو ایمان لائا اور میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا کیسر نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا میری حکومہ جاتی ہے لیکن میں ایک ٹرائی کرتا ہوں تو اس نے اپنے سارے بڑے بڑے سردار ایک بڑے خال نے جمع کیے اور خال کے دروازے بند کرا دیئے خود ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوا جہاں اس پر حملہ نہ ہو سکے تو کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں بھی پتہ ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے آخری جس پر جا کر دین مکمل ہوگا اگر تم اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو اور اپنی دنیا کو سلامت رکھنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو بھی تو یہ نبی آچو قائد پر ایمان لاؤ تو ایک دم وہ سارے پرسے سے کھڑے ہوئے اس کی طرف دوڑے تو وہ تو اوپر تھا وہاں تو پہنچ نہیں سکے دروازوں کے طرف بھاگے اگر دروازے بند تھے تو ان کو ٹکرے ماننے لگے تو کیسا نہ جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے تو کہنا آجاو 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 میں تو صرف دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے سچے ہو اور اپنے دین پر کتنے پکے ہو مجھے پتہ چل گیا تم سارے اپنے دین پر پکے ہو میں تو تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا تو بھر سارے اس کے سجدے میں اس کے سجدے میں اس کے سامنے سجدے میں پڑ گئے تو وہ اپنے چند دن کے ملک پر برباد ہو گیا اور وہ جو بڑا پادری تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے واز کہنا چھوڑ دیا اتوار کو واز کرتا تھا ایک دو اتوار گزرے تو اس کے عوام نے کہا تم واز کرنے کیوں نہیں آتے کہ میری طبیعت حرار لیکن نہیں نہیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب سے وہ آیا ہے عرب کا بددو تو انہیں اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمارے سامنے آ کر بتا اصل قصہ کیا کہ اچھا میں اگلے اتوار آوں گا تو اگلے اتواروں نے ستیت کو شاک پہنی ستیت کپڑے پہنی اور اپنی بال کونی میں آ کر کھڑے ہوئے سامنے سارا مجمع کہنے لوگو تم سب گبار ہو میں تمہیں گبار بناتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول جب یہ کہا تو سارا مجمع اوپر چڑ گیا اور اس کو مار 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 اسے موقع پر ہی ختم کر دیا وہ مر رہے تھے اور کلمہ پڑ رہے تھے وہ تجھے لے گئے جنت میں تو میرے عزیزوں میرے بھائیو یہ دعوت کی محنت کی سچائی یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے غریب لوگ ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے چل رہے ہیں اور جو فاکوں سے چل رہے ہیں اور جو دردر کی ٹھوک رہیں کھا کے چل رہے ہیں میرے ساتھ دیرہ اسمیل خان کا ایک بابا خدا وقش تھا میں چار مہینے لگا رہا تھا وہ ایک مہینہ لگا رہا تھا تو میں نے ایک دن کہا بابا خدا وقش تبلیغ میں یہ چلہ ہوتا ہے یہ تین چلے تو ایک مہینہ کیوں لگا رہا ہے وہ کہنے لگا میرا بیٹا یہ تم جماعت میں روٹی کھاتے ہو میں اتنا غریب ہوں کہ مجھے یہ روٹی گھر میں نصیب نہیں ہے اور ہم جب میں یہ ہمارا ادھر بارڈر کا سفر تھا بارڈر کا علاقہ تھا تو ہماری روٹی کیسی ہوتی تھی ایک دن کا سالن پکا ہوا دو دو دن ہم کھاتے تھے اور ایک سر علو ہوتا تھا اور دوسر میں پانچ سر پانی ہوتا تھا یہ ہمارا سالن ہوتا تھا اور ایک وقت روٹی پکا کے دو دو ٹین کوئی روٹی کھاتے تھے وہ کہنے لگے بیٹا میں اتنا غریب ہوں کہ میں یہ روٹی بھی اپنے گھر نہیں کھا سکتا لیکن مجھے شوق تھا میں اللہ کی راہ میں نکلوں میں چھولے بیشتا ہوں میں چار آنے روز جوڑتا رہا چار آنے اور اس نے مجھے مدد بتایا ایک سال کے دو سال میں چار آنے جوڑتا رہا جوڑتا رہا جوڑتا رہا پھر میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا میرا بیٹا کوئی نہیں میری چار بیٹی ہیں جماعت میں تو یہ اتنی ہیں کہ اس میں میرا ایک مہینہ لگ سکتا اس سے زیادہ نہیں لگ سکتا اور مجھے یاد ہے وہ مہینے کا جو میرا سفر تھا آنے جانے کا کرایہ ڈال کے ستائیس روپے میں پورا مہینے کا سفر ہوا تھا عام رائیمنٹ سے چلے تھے دیبال پر تک تو ٹوٹل ستائیس روپے کرچ ہوا تھا اور ہماری کوئی دعوت نہیں ہوئی اس ایک مہینے میں شاید دو تفعہ کس نے ہمارا کھانا کیا ہوگا ورنہ اکثر علاقہ تھا ہمارے بھائیوں کا جو تبلیغ کو جانتے نہیں تھے وہ کبھی بابی کہتے کبھی کافر کہتے کبھی غصا کر رسول کہتے مسجدوں سے نکال دیتے گالیاں لیتے پتھر مارتے توکے چھوڑیاں لے کے آیا تھے تو اس غربت کے ساتھ اس نے وہ ایک مہینہ لگایا تو میرے بھائیو میرے عزیزو میں صرف آپ کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچو کہ اتنا مشہور آدمی تمہارے چھوٹی سی جگہ پہ جو آیا ہے اس نسبت پہ آپ بھی غور کرو اس پہ آپ بھی غور کرو وہ آپ کی بھی ضرورت ہے وہ آپ کی بھی ضرورت ہے میں آپ کو بتا رہا تھا ہم نے انیس سو چھینوے میں کرکٹ والوں میں کام کرنا شروع کیا تو اس شہرت آدمی کو متقبر کر دیتے چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو سوائے اس کے جس پہ اللہ کا فضل ہو سوائے اس کے جس پہ اللہ کا فضل ہو تو ہمارے ساتھیوں نے اتنی گھشتیں کہیں اتنا پیچھے پھر میں خود مجھے افسد تو یاد نہیں یہ سارے گئے ہوئے تھے بنگلہ دیش تو یہ وہاں شیرٹن ہوتل میں ٹھائڑ ہوئے تھے تو میں ان کو وہاں ان کے پیچھے گیا تھا گشت کرنے اس وقت اس کی داڑی نہیں تھی بلکل پرین شیف تھا تو یہ ہمارے قریب بھی نہیں آیا کنی کا درہا کے نکل گیا تو وہ ان صحیح بتا رہا ہوں اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا تو میں ان زمام کے کمرے میں پہنچا تو اس نے کٹھا کرنے کی کوشش کی ساتھیوں کو تو تین چار کٹھے ہوئے تھے تو صحیح تھا مشتاق تھا ایک آگ کوئی اور تھا ان سے ہم نے تھوڑی سی بات کی لیکن جب آدمی پر شہرت ہوتی ہے تو وہ ایسے آسانے سے بات سنا نہیں کرتا ہے لیکن سچائی ایک ایسی طاقت ہے جو ہر ہر پتھر کو بھی چیر کر اندر میں اتر جاتی ہے میں صرف آپ کو اس طرح متوجہ کر میں چاہتا ہوں کبھی اتنا نوجوان معاشرہ تبکایا ہوا ہے بڑے شوق سے اس کو ملنے دیکھنے تو تم اس طرف سوچو کہ وہ کیا نسبت ہے جس وجہ سے میاں چننوں کے مرکز میں شاہد آ جائے اور رئیس آباد کی چھوٹی اسی بستی میں تارک جمیل کے بلانے پر آ جائے یہ دین کی عظمت اور دین کی نسبت اور دین کی قدر ہے یہ آپ بھی اپنے اندر میں پیدا کر لو ہوا ہے میں آپ سب کے ہو متوجہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو اور میرے علاقے کے ہو میرے دیس کے ہو میری جگہ کے ہو میری مٹی کے ہو اور اللہ کی قسم میں آپ کی خیر کھائی میں بولنا ہوں اور آپ بھی کی محبت میں بولایا کہ چلو اس کی وجہ سے ایسا نوجوان تبکا مسجد میں آئے گا جو آنے کے لئے تیاری نہیں مسجد میں آنے کے لئے تیاری نہیں لیکن یہ کھین لوگوں میں مقبول ہے جو اچھا کھلتا ہے اس کی وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں تو اس مہانے تم آؤ کہ ضرور چلو ہم تمہیں اپنی باتوں سنالیں گے تمہیں یہ پیغام دے دیں گے کہ میرے عزیزو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے اللہ اس کے رسول کی غلامی سیکھو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سیکھو یہ عزت کا راستہ ہے یہ بلندی کا راستہ ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے باقی ہر عزت خاک میں مل جاتی ہے ہر شہرت مٹ جاتی ہے اور ہر چیز کو موت پنا کے گھاٹ ہوتا دیتی ہے حضرت علی کا فرمان ہے جب لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں تو قبر کے اوپر میلے ہو یا ٹھیلے ہو اندر والوں کو اس سے کیا بحث رہ جاتی ہے ہمیں کیا جو طربت میں ملے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے تو وہ وقت جہاں ہمارے ہر چیز ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی وہ عمل ہمارے کام آئے گا جہاں نہ عزت کام آتی ہے نہ شہرت کام آتی ہے نہ کسی کی زمین کام آئے گی نہ کسی کا مال کام آئے گا وہ وقت ہے جب آدمی کو قبر میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے اس وقت تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں موت کا مولدی مولد موت کا وقت دیا ہے اللہ کا فضل ہے جب سے تبلیغ کا قام ان میں شروع ہوا تو باجمات نمازیں شروع ہو گئیں یہ آئے ہوئے تھے فیصلہ بات تو میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے پورا ایک کمرہ لیا ہوا تھا جہاں باجمات نماز ہوتی تھی اور میں نے ان زمان سے پوچھا کہ بہر ایک نمازوں کا کیا حیل ہے تو اس نے بتایا کہ پہلے تو چار نمازیں ہم باجمات پڑھتے تھے جب سے یوسف مسلمان ہوا ہے اب فجر بھی باجمات ہوتی کہ وہ سب کو اٹھاتا ہے سب کو اٹھاتا ہے یوسف جب یوسف تین سال مجھ سے آکے ملتا رہا سعید اس کو لے کے آتا تھا ملاتا تھا پیان میں بٹھا دینا پیشے گٹھا دینا چلتے 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 اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا اور اس نے اپنے اسلام کو چھپایا کہ جب تک بھی مسلمان نہ ہو جائے اس کو چھپایا رکھا چھپایا رکھا اسے کہیں لگا آپ وہ کراس بنانا میری مجبوری ہے تو میں کیا کروں گا جو چھکا لگاتا تھا چوکا لگاتا تھا تو کراس میں کیا نہ بناؤں گا تو میرا پتا چل جائے گا اور بناوں تو آپ میرا دین اجازت نہیں دے اور میں بھی چھپانا چاہتا ہوں میں نے کہا تو مکھی اڑانے کے نیت کر دیا گا کہ میں مکھی اڑائی تو کراس بھی بن جائے گا تیری نیت بھی ٹھیک رہے گی میں نے مکھی اڑائی کیونکہ مناسب موقع پر اس کو ظاہر کرنا بھی حکمت دین ہے مکہ میں آپ کہتے تھے اسلام چھپاؤ 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 جب موقع ہوگا پھر ظاہر کریں گے یہ بزدلی نہیں ہے یہ حکمت ہے حکمت تو جب اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس نے اپنے آپ ظاہر کر دیا پھر مجھے خیال تھا کہ یہ داڑی نہیں رکھے گا اور نماز میں نہیں پڑے گا غفلہ تو مامل لیکن میں نے دیکھا اس نے نماز شروع کر دی پھر میری ایک لہور میں ایک دیکھا ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا داڑی چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی پھر چند دن بعد دیکھا تو پوری ہوئی پڑی تو اس میں اتنا ایمانی ماشاءاللہ طاقت پیدا ہوئی کہ انزمان نے کہا یہ فجر کی نماز پر سپورٹ آتا ہے اور ہماری فجر بھی باجمات ہوتی ہے تو وہاں میں گیا تو مغرب کے نام عشق نماز کے بعد مجھ سے انہیں کہا تھوڑی بات کرو میں بات کرنے لگا کہ یہ شوق بدل گئے شوق پہلے شوق تھا کوئی ریکارڈ قائم کریں کرکٹ اب یہ شوق لگ گیا کہ اللہ بخشش کر دے اور جنت مل جائے اور دوزف سے پچھو سعیل نے کہا کہ پاکستانی نوجوان کی طرح میرے بھی خواب تھے عزت دولت شہرت جس نوجوان کے اندر جھانکے دیکھو یہ تین بوت ہارے کے اندر پڑے ہیں جس پوڑے کے اندر جھانکے دیکھو تین چیزیں اندر پڑی ہیں عزت بھی ہو دولت بھی ہو شہرت وہ کہنا کہ میرا نصیب تھا کہ صرف بائیس سال کی عمر میں مجھے عزت بھی مل گئی دولت بھی مل گئی شہرت بھی مل گئی بائیس سال کیا لیکن ان تینوں چیزوں کو پا لینے کے بعد بھی میرا دل پہ سکون اور پریشان تو پھر میرے اندر کچھ سوال تھا اگر میری زندگی کا مقصد عزت دولت اور شہرت ہے وہ تمہیں لے چکا ہوں تو جب میں لے چکا ہوں تو اب میں پریشان کیا ہوں پھر میرے اندر بہتر آ رہی جاؤں ہے تو معلومہ کہ مقصد کوئی اور ہے کہ اس کا پتہ نہیں تھا تو کیا آپ صحیح نے بتایا یہ متوجہ کیسے بائی مشتار جو آپ ٹیم میں نہیں ہیں لیکن اندر وہاں انگلینڈ میں ہر سال پھیلنے جاتے ہیں وہ جو سپین اپ تھے ان کو کسی نے میرے بیان کی کیسہ ٹھڑی کہ آپ یہ سن لیں وہ کہنے لے کہ ایک ہفتہ تو میری گاڑی گاڑی میں پڑھ رہی میں کا کیا سننا ایک ہفتہ کہاں مجھے پھیال آیا ایک آدم مجھے دیکھ کر گیا کہ میں سن لوں کہ میں نے لگائی تھوڑ دیر تو میں بے دھیانی میں سنتا رہا پھر میری توجہ ہوئی پھر میں نے پوری سنی تو میں نے اپنے بریف کیس میں ڈال لی اور ہماری جماعت جا رہی تھی پینیڈ آڈ لسن ٹیس وہ میں ساپ لے گیا وہاں میں نے ایک دن کمرے میں سعید انور کو حسین اکرم کو ان زمام کو بولا کر اندر سے بند کر دیا کمرہ اور میں نے کہاں بیٹھ کے یہ پہلے سن لوں پھر تمہیں کمرے سے نکال لگا تو پھر وہاں جو ان سکھ نے سنی تو وہاں ہماری نمازیں با جماعت ہونے لگے پہلے دفعہ جو تبدیلی آئے گا آپ لے گیا واہ میں نے ایک دن کمرے میں سعید انور کو حسین اکرم کو ان زمام کو بولا کر اور اندر سے بند کر دیا کمرہ اور میں نے کہاں بیٹھ کے یہ پہلے سن لوں پھر تمہیں کمرے سے نکال لگا تو پھر وہ جو ان سکھ نے سنی تو وہاں ہماری نمازیں باج اماد ہونے لگے یہ پہلی دفعہ جو تبدیل ہی آئی ازان کے ساتھ باج اماد نمازیں ہونے لگے اور پہلے بین میں گانے چلتے تھے پھر تلاوت چلنے لگی پھر بیان چلنے لگا اس وقت ان کا منیجر ایک شرابی سطح پھر ویڈیر وہ کہتا گانے لگاؤ یہ کہتا بیان چلے گا گانے نہیں چلے ترجیحات کیسے بدلتی ہیں ذوق اور شوق کیسے بدلتے ہیں رات نافرمانی میں گزرنے کی بجائے رات کمرے میں گزرنے لگی قرآن کی تلاوت میں گزرنے لگی اللہ کی طاعت میں گزرنے لگی تو تین دن لگانے کے بعد پتا چلا کہ میری زندگی کا مقصد کیا بہرین ہی یہی بات مجھے جنیجم شید نے کہی جب نے رئی اس کی انیس سو ساتھ آنمے میں پہلی ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے گا مولانا صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس زندگی کو خوابوں میں سوچتا ہے ایسے ہوتا ایسے ہوتا وہ زندگی میرے پاس ویسے موجود ہے میرے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے درد ہے تائیں گھٹنے میں اور تو دوائی لگا رہا ہے بائیں گھٹنے پر درد ہے تیری روح میں اور تو علاج کر رہا ہے نفس کا موسیقی نفس کی غزہ موسیقی نفس کی لذت عورت نفس کی لذت شراب نفس کی لذت وہ روح کو ان چیزوں سے وہی واسطہ ہی ہے اور دکھ درد کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ روح میں پیدا ہوتی ہے راحت جو پیدا ہوتی ہے روح میں پیدا ہوتی جسم میں نہیں ہوتی تو تم اپنی جسم کو لذت دے رہے ہو روح کو نہیں دے رہے ہو جس نے روح کو لذت ملے گی وہ خوش ہو جائے گی تم اللہ سے تعلق بنا دو تو جب وہ چار مینے کے لئے نکلا تو مجھے اس کا فون ہے کہ مرانا صاحب میں بالا کھوٹ میں ہوں اور ایک پرانی مسجد ہے اور ایک فٹی ہوئی چٹائی پر میں لیٹا ہوں اور جس سراحت کو میں ٹھونتا کرتا تھا وہ آج مجھے نصیب ہو گئی وہ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں تو میرے حزیزو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اب اس نوجوان سے عبرت حاصل کرو کہ یہ اتنی شہرت پر اس سوازوں تک پہنچا اتنی شہرت پر مسجد تک پہنچا کہ ذریعہ یہ دابتاوت کی مبارک محنت بنی ہے تو کم از کم آپ سارا مجھے جو آئیوز ہوئے دو پانچ وقت نماز کی نیت تو لے کر جاؤ کیوں بھئی؟ کیا سیر؟ کیوں بھئی؟ کم از کم اتنا تو عبرت لوگ کہ میں نے آپ کو بتایا نا دنیا کی شہرت آدمی دین کی شہرت متکبر بنا دیتی ہے دنیا کی شہرت تو فیرون بنا دیتی ہے حالانکہ دین کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ شل رہا ہوتا ہے پھر بھی طبیعت میں وہ جب آ جاتا ہے اور جہاں وہی دنیا وہاں تو انسان فیرون بن جاتا ہے لیکن یہ ساری شہرت کے باوجود ایک نوجوان ایک چھوٹے سے علاقے کی مسجد میں آئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آئے یہ اس کی توازو کی علم پھر وہ قرآن بھول کے پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی مہدت ہوئی ہے کوئی کام ہوا ہے تو آپ سے گزارش کر لیں میں بھینگرن سے آیا ہوں کچھ دن پہلے ان زمان وہاں چلا پورا کر رہا تھا میں نے بھی ہفتہوں کے ساتھ گزارا تو وہ اس نے چلا وہاں لگایا اور اللہ کے وضل سے بڑے نوجوان لوگ اس کی وجہ سے بھی مسجدوں میں آئے اور جہاں وہ جاتے تھے مسجد بھر جاتی اور ایسے جیسے آپ لوگ شوق سے کٹھے ہوئے دیکھنے کے لئے اس کو دیکھنے کے لئے پھر دوک شوق سے چاروں طرف سے نوجوان مشہلہ آتے تھے اور اس کی بات ہوتی تھی ایسی جنہ جمشد گیا تو پہلے وہ گانا گانے جائے کرتا تھا وہ مجھ سے کھنے لگا دو سال پہلے لندن میں میرے اس کی ملکات ہوئی وہ جماعت میں گیا تھا میں بیسے گیا تھا کھنے لگا پولیس صاحب میں یہاں گانا گانے آیا کرتا تھا آج میں اللہ کا نام لے کر آیا ہو پہلے میرا پروگرام ہوتا تھا کلب میں آج میری بات ہوتی ہے مسجد میں یہ اس تبلیغ کے کام یہ عظمت اور وقت ہے میں آپ سب نوجوانوں کو بھائیوں کو اس کام کے تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تبلیغ کا کام بڑی عظمت اور خیروں کا کام ہے آپ برائے باربانی ہیں تو اس کے لئے وقت تو آپ کو نفع ہوگا یہ نوجوان اتنی مصروف اتنی بھاگ دوڑ کے بعد بھی انہیں نمازوں کو پکڑ لیا نمازیں نہیں چھوٹتیں تلاوت نہیں چھوٹتیں اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا شروع کر دیں گناہوں والی زندگی سے نکال لیا نافرمانی سے نکال لیا جبکہ چاروں طرف ان کے غفلت کا ماحول نافرمانی کا ماحول گناہوں کا ماحول اور اس میں یہ اللہ سے ڈر کر چلیں تو یہ آپ سب کے لئے ایک پیغام ہے آپ سب کے لئے ایک صدق ہے کہ ہمیں بھی اللہ اس کا رسول کے سامنے سر جھکانا ہے اور ہمیں بھی اللہ رسول کی پسندی در زندگی کو اختیار کرنا ہے اگر آپ یہ کروگے تو انشاءاللہ اللہ تلا آپ کی میری ہم سب کی اللہ دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا تو اس سارے پنجمے سے کم از کم درجہ یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز کی نیت کر کے سارے جاؤ ٹھیک ہے بھائی کرتے ہیں نا سارے نیت یہ تو ہو گیا اللہ سے معاملہ ایک ہے بندوں سے معاملہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کی عزت اور عظمت اور احترام لے کر جاؤ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لئے دعا عصال سواب لے کر جاؤ بڑے چھوٹے کے سامنے احترام سے بولنا سیکھو اپنی زبان کو گالی اور جھوٹ اور نیبت سے پاک کسی کو گالی مت دو جھوٹ نہ بولو کسی کی برائی نہ کرو اور خاص طور پر اپنے ماں باپ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا راستہ بناو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے کر میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کب آئی تو آپ نے کہا یہ اللہ کو پتا ہے تو اس نے پوچھا سائل نے کہ کوئی نشانی بتائیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو کیامت آ جائے گی تو میاں چنو ہو تو لمبا ہو عبدالعقیمو کچھا کو ماں ہر جگہ زلیل ہے ہر جگہ زلیل ہے ننامے فیصد اولادیں نافرمان ہیں اور ان کو ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں اور باپ سے بولنے کا صلیقہ نہیں ہے اپنی دنیا بھی برباد کر رہتے ہیں آخر دوی میرے نبی کا فرمان ہے جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ پرشنوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدفہ قبول ہے تو ایک یہ دوسری بات میں یاد کروں گا کہ اپنے گھروں میں میٹھا بول زندہ کرو بیوی ہے شادی شدہ ہے تو بیوی سے خسن سلوک رکھو اس کے اللہ تعالیٰ کی نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی قدود الگ ہیں بیوی کے الگ ہیں بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو زلیل نہ کرو ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو زلیل نہ کرو چونکہ ہمارے پاس شریعت کا علم ہے نہیں بعضہ لوگ ماں باپ کے پیشے لگ کے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور بعضہ لوگ اپنی بیوی کے پیشے لگ کے ماں باپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں شریعت نے دونوں کا حق کی حد بنائی ہے بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو زلیل نہ کرو یہ اخلاف کا دین ہے یہ گھر کا دین ہے یہ رہن سیند کا دین ہے اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے اسلام میں پوری زندگی ہے جس کو میں دو چیزوں میں بیان کر رہا ہوں ایک عبادت ہے جس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے میں نے بھی آپ سے وعدہ لیا ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی یہ اللہ سے تعلق جوڑنے والی چیز ہے نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر دوسری چیز جو مجھے اللہ کے بندوں میں سرخ کرے گی وہ میری زبان کا مٹھا بھول ہے اور وہ خدمت آپ اکثر ماشاء اللہ نوجوان ہو اللہ کرے آپ کے ماں باپ سلامت ہوں اور زندہ ہوں آپ ان کی خدمت کر کے ان کی دعا دو ماں باپ کی دعا آپ کے لئے بہت بڑا سرمایہ بن جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پلان کسائی تیرا جنت کا ساتھی ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کسائی میرا ساتھی کتھو بڑ گیا اس کو دیکھنے گئے تو ایک کسائی عام کسائیوں کے درہ گوشت بیچ رہا اب شام ہو گئی تو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال گھر چل دیا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے اب یہ گھر پہنچیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اجازت چاہے میں آجاؤں تیرے ساتھ اس نے پہچانا نہیں کہ آجاؤں وہ اندر چلے اس نے وہ گوٹیاں بنا کر ہانڈی چڑھا پھر آٹا گوندریں بیٹھ گیا پھر اس نے سالن پکایا پھر روٹی پکائی پھر اس کو تھالی میں رکھا اور ایک پوڑی عورت ایسے کر کے لیٹھ گئی تو اس نے اس کو امہ امہ کر کے اٹھایا اور الڈے ہاتھ کا سہارتی کم دے گا اور سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا کے کھلاتا رہا جب اس نے یوں سر بھیلایا جب وہ میری بس تو اس نے اس کا مو ساتھ کیا اور اس کو چار بھائی بھی اس سرانے کے دوبارہ لٹانے لگا تو وہ کچھ بڑھ بڑھ کرنے لگے بولنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا قصائی سے وہ ایک اون ہے کہ یہ میری ماں ہے میں جب صبح کام کے جاتا ہوں اس کا سورہ کام کر کے جاتا ہوں خدمت کر کے جاتا ہوں کھانا کھلا کے جاتا ہوں ہر چیز سٹھ کر کے جاتا ہوں جب میں واپس آتا ہوں تو پہلے اپنی ماں کا کہ روٹی بکاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں خدمت کرتا ہوں پھر میں اپنے بچوں کی خدمت کرتا ہوں نہ بچوں کو بھولا ہے ماں کی وجہ سے نہ ماں کو بھولا ہے بچوں کی وجہ سے اعتدال کا نام اسلام ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اسے لٹھا رہا تھا وہ کہنے لگا جی کیا بتاؤں ماں جو ہوئی ماں میں دی جدہ خدمت کرا تو ماں ایک ایسی چیز ہے جو قصائی کو نبی کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے یہ ماں آج کل بڑی ظلیل ہو رہی ہے چونکہ ہماری نوجوان نسل کو ماں کا مقام نہ کسی نے بتایا ہے نہ پڑھایا نہ سکول بتائے نہ کمپیوٹر بتائے نہ یہ رات کے پروگرام بتائیں نہ انٹرنیٹ بتائیں تو لہٰذا ماں زلیل ہیں باپ بھی ٹھکے کھاتے ہیں تو میں یہ دوسری بات یہ کروں گا سب نوجوان مجمعہ ہوا ہے کہ میرے عزیزوں اپنی زبان کا بول مٹھا کرو اپنے ماں باپ کی حضمت دل میں لو اپنے بڑے بھائی کو بھی باپ کا مقام دو کسی سے لڑے ہو صلح کر لو کوئی روٹ حوض کو جا کے منالو تمہارا یہ عمل تمہارے ساری رات کی تحجد سے بھی بڑا ہوگا اور سارے دن کے نفلوں سے بھی بڑا ہوگا اور سارے دن کی تلاوث سے بھی تمہیں موچا مقام دلائے گا کہ روٹھے ہوگا جا کے خود منالو مافی مانگنے میں پیل کر لو تو تمہارا درجہ بڑا ہے امام حسن اور حسین میں دونوں بھائیوں میں کسی بات پر تقرار ہو گیا تو ایک شخص نے امام حسین سے کہا تو چھوٹا ہے جب بھائی سے مافی مانگ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے مافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں درجہ بڑا ہو جائے گا اور اس کا چھوٹا ہو جائے گا اور وہ بڑا ہے میں اسے جنت میں بھی بڑا دیکھنا چاہتا ہوں اپنے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا اپنے آگے دیکھنا چاہتا ہوں تو اگر میں نے مافی مانگنے میں پہلے کی تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا میں اس لئے نہیں مافی مانگ رہا تو امام حسن کو پتا چلا تو وہ خود بھاگے ہوئے آئے اور آگر اپنے بھائی سے مل کر گلے لگا لیا کہ کس عدب کے ساتھ کس خوصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات رکھی اور کیسے امام حسن نے اس بات کو قبول فرمایا تو کھٹ بٹ تو بڑے بڑوں میں ہو جاتی ہے لیکن عظمت اس کو حاصل ہوگی جو پہل کرے گا جو پہل کرے گا اسے عظمت حاصل ہوگی پھر ایک دفعہ حضرت علی کی دوسری بیوی ہیں حنفیہ حضرت علیہ کی دوسری بیوی ہیں حضرت علیہ کے بعد ان کے ایک بیٹے ہیں محمد وہ بڑے مشہور ہیں محمد بن حانفیہ ان کو امام حسن کا کسی بات پر تقرار ہو گیا تو انہوں نے امام حسن کو لکھا کہ میں حنفیہ کا بیٹا ہوں اور تو فاطمہ کا بیٹا ہے جیسے جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں بن سکتی میں بھی تیرے جیسا نہیں بن سکتا میں حنفیہ کا بیٹا ہو کر اگر تیرے پاس معافی مانگنے آگیا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا تیرے چھوٹا ہو جائے گا میرا دل نہیں چاہتا کہ فاطمہ کے بیٹے کا مرتبہ چھوٹا ہو اور حنفیہ کے بیٹے کا مرتبہ بڑا ہو لہذا جب میرا خط ملے تو مجھے آ کر مانا لے اور پہل کر لے معافی مانگنے میں امام حسن نے جب بھائی کا خط پڑا تو نہ سر پر ٹوپی پہنی نہ جوتا پہنی ایسے ہی ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور جاگر اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا تو میرے بھائی یہ بھی اسلام ہے اسے کوئی بتاتا نہیں اسے کوئی بتاتا نہیں میں اسے ہر بیان میں بتاتا ہوں کہ ذہنوں میں پڑے کہ یہ بھی اسلام ہے کہ لوگوں سے محبت کرنا ماں باپ کی عظمت کے سامنے سر چکانا بیری سے میٹھا گول گولنا بیری سے اچھا سلوک کرنا اور بیوی کی بیوی کی بدزمانی کو پرداش کرنا یہ اللہ تعالی نے بہت بڑا دین بنایا ہے اور اولاد کی تربیت کرنا حلال کمانا یہ چند چیزوں کے آپ نیت کر لو تو انشاءاللہ آپ نفع بہت ہوگا فائدہ بہت ہوگا تو سارے بھائی نیت کر دیونا انشاءاللہ پکی پکی نیت کر دیونا یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سکھانے کی محنت ہے اس کے لئے پھرنا ہے میں آج بڑے مشکل سے آیا ہوں میرے سر میں کل سے بہت شدید تربت ہے شدید اور رات بھی جاگتے گزری ہے دن بھی اسی تڑک میں گزرائے اثر میں جاکے تھوڑا سا حلقہ بڑا تو یہ شاہد نے آنا تھا اس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا تو اس لئے میں نے کہا ہمیں تھوڑی سی بات کروں گا تشکیل پھر یہ کرے گا کیونکہ تم اس کے شوق میں زیادہ آئے ہو تو اس کی بات سنو اور پھر اپنی تشکیل بھی کرواؤ اپنے نام بھی لکھاؤ دوسری بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے اخلاق ہی ہوتے ہیں کہ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں نہ کہ ناقدری کرتے ہیں اب اگر تم اس پر چھنہ چھپٹی کرو تو یہ تو بدتمیزی ہوگی اور یہ ناقدری ہوگی مہمان کو تکلیف دینا عزت نہیں ہے مہمان کی عزت کرنا عزت ہے مہمان کو راحت پہنچانا مہمان کو تھنڈک پہنچانا عزت ہے نہ کہ اس کو تکلیف دینا عزت تو اس لئے یہ چھوڑے آپ سے بات کرے گا تشکیل کرے گا جب اس کے نکلنے کا ہو تو آپ یہاں سے اس کو راستہ دیں آپ اس کو تھکے نہ دیں ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کریں آپ یہ جنگے روز روز تو نہیں آئے گا تو کبھی موقع ہو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تو میرے کہنے پر یہ آگئے ہیں تو یہاں سے یہ تاثر لے کر جائے کہ بھی اخلاق والے لوگ تھے محبت کی لیکن بدتمیزی تھی تو ہم نے آپ محبت کرو ضرور لیکن بدتمیزی نہ ہو ایک تو مسجد ہے اور ایک دوسرے ویسے بھی بے اکرامی ہے میں اس محبت میں کئی دفعہ جیب کٹوا چکا ہوں لوگاں تھے موسیٰ ہون تکہ دینا بٹوا پوچھیں جنگ رکھیا ہی نہیں کوئی کٹ کے لے جانتے ہیں موسیٰ سے یہاں لے ہاتھ نہ پھلیں جانتے ہیں بچے کوئی کام کر جانتے ہیں تو لہذا بھائی میری یہ گزارش ہے یہ آپ سے تھوڑی بات کرے گا بھائی شاہد تو پھر یہ تشکیل کرے گا آپ نے نام دینے لیکن بیان کے بعد آپ بھائیوں سے میں ہاتھ جڑتا ہوں آپ اکثر نوجوان آئے ہو تو آپ نے پرشان نہیں کرنا تنگ نہیں کرنا وعدہ کر دے ہونا کونگو تو پہلی بات ہوگا لو یہاں سے پیچھڑ یہاں سے پیچھڑ یہاں سے پیچھڑ تاکہ اس کو نکلنے کا شروع صرف یہاں سے اللہ حضرت کرو